ڈاکٹر فکان عریف پپیس کو بھی لازمی پارو سٹارٹ ہوگی ہوگی اگر ان کا اس وائرس سے ایکسپوئر ہوگا ہے تو وائرس ایکسپوئر کس طرح سے ہوگا جو پپی آپ کا ایکسپوئر ہے وہ سٹور پاس کرے گا وہ سٹور کے پاس دوسرے پپیس وہاں پہ جائیں گے وہاں پہ ڈک کریں گے یا وہاں پہ گومیں پھریں گے کسی طرح سے وہ اندر لے کے جائیں گے وہاں سے سٹور کنٹیمنیٹڈ جو وائرس ہے تو ان کے اندر جو ہے وہ ڈزیز سٹارٹ ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ اپ سٹور کنٹیمنیٹڈ فوڈ بہتر ہوتے ہیں وہاں سے پارو ایک انیمل سے دوسرے انیمل تک ٹرانسمنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو پارو ہوتی ہے وہ کسی بھی طرح کے جو کومن جو ڈیسنفیکٹنٹس ہیں لائک ہم لوگ گرمین ڈیٹرجنٹ یوز کرتے ہیں ڈیٹول یوز کرتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں جو فینول یوز کرتے ہیں یہ چیزیں ہم لوگ ہم موستی گرمین صفائی کے لیے یوز کرتے ہیں بہت جو پارو کا وائرس ہے ان سب چیز ان سے ڈیسنفیکٹ نہیں ہوتا وہ انوائرمنٹ کے اندر سالوں سال رہتا ہے ایون یا آپ یہ ڈیٹول وغیرہ کے ساتھ اچھی طرح اس کو ڈیسنفیکٹ بھی کر دیں تو ڈیٹو وائرس جو ہے وہ صرف بلیچ کے ساتھ ہی ختم ہو سکتا ہے جو بلیچ ہے جہاں پہ اگر آپ کا پپی رہا ہے تو بلیچ کے ساتھ اسے ارئے کو اچھی طرح سے واش کر رہیں تاکہ وہ وائرس وہاں سے ختم ہوئی تاکہ آپ کو جو نیا پپی لے کے آئے یا اس کو ایک سپوزر ہو تو وہ اس ایک سپوز نہ کرو یہ وائرس اب دیکھ دیکھنے کی سیج کو یہ وائرس زیادہ افیکٹ کرتا ہے یہ بلو سکس منتھ جو پپیز ہیں وہ زیادہ ہیں ان میں پرون ہوتا ہے اب آباو سکس منتھ بہت ریر ہوتا ہے کہ جو پاروائی سیڈرڈو کو ہو جائے اس کے جو خطرناک سٹیج ہوتی ہے بلو ایٹ ویکس ہوتی ہے اس کے اندر مایو گارڈیل جو ایشیوز ہوتے ہیں وہ ڈریل کو جاتے ہیں اور جو ہارڈ اٹیک ہوتا ہے پپیز کے اندر وہ ایک بہت زیادہ ایک می ہوتی ہے وہ ڈی ہائیڈریشن اور کھانا پینا نہ کھانے کی وجہ سے ہوتی ہے اس کے کلینکل سائنس شروع کے اندر یہ ہوتے ہیں کہ انیمل جو ہے وہ کھانا پینا چھوڑتا ہے اسیمٹومیٹی کوئی کلین جو سپیسیفک سائنس نہیں ہے کھانا پینا چھوڑ دے گا ڈاؤن ہو جائے گا بیٹھ جائے گا پھر کچھ دنوں کے بعد دو سے تین دن کے بعد وامیٹنگ سٹارٹ کر دے گا ڈائریا سٹارٹ کرے گا میں بھی شروع کے اندر ڈائریا کے اندر بل بلڈ سٹارٹ ہو جائے گا اس بلڈ کی بھی ڈیفرنٹ ریزنز ہوتی ہیں بلڈ کرونا وائرس کی وجہ سے آ سکتا ہے پاروو کی وجہ سے آ سکتا ہے پیراسائٹس کی وجہ سے آ سکتا ہے یا کوئی بھی ٹاکسک چیز کھائی ہو اس کی وجہ سے بلڈ آ سکتا ہے تو بلڈ کو ملٹیپل جو ہیں ریزنز ہو سکتے ہیں کہ سٹول کے اندر بلڈ آنے کے تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو سنیپ ٹیسٹ کریں پاروو کنفرم کریں تین ٹریٹمنٹ کریں بلو سیک اگر سٹول کے اندر بلڈ آ رہے تو 90% چانس یہ ہوتے ہیں کہ دوگ کو پاروو سٹارٹ ہو گئی ہوئے اس کی پرونشن آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں پرونشن جسٹ اس کی ویکسینیشن کے ساتھ ہے کہ آپ اپنے جو پپیز ہیں ان کی ویکسینیشن کروائیں اگر جو فیمیل پریگنٹ ہے وہ ویکسینیٹیڈ ہے تو اس کے پپیز کو کچھ حرصہ جو ہے مدر کی طرف سے امیونیٹی مل جاتی ہے بچوں کو وہ کچھ حرصہ پاروو سے اگر وائرس ایکسپوز ہو بھی جائے تو ان میں انفیکشن سٹارٹ نہیں ہوتا اگر مدر ویکسینیٹڈ نہیں ہے تو بچوں کے اندر پاروو وائرس جو ہے ڈیویلپ ہونے کے بہت برائیٹ چانس ہوتے ہیں کہ پاروو سے جو ہے ایکسپوز ہو گئے وہ جو پپیز ہیں پاروو وائرس سے کسی طرح تو انفیکشن ڈیویلپ ہو جائے گا پاکستان کی سٹویشن کے اندر جو نون ویکسینیٹڈ 90% انیملز کے اندر پاروو ہو جاتی ہے اور بہت سارے انیملز اس میں ایکسپائر بھی کرتے ہیں کیونکہ اس کا ٹریٹ ایکسپائی ریزرٹ شو نہیں کر رہی ہے اس کے علاوہ جو ہم لوگ اس میں ٹریٹمنٹ کرتے ہیں وہ فلرٹ تھیرپی کرتے ہیں اس کے علاوہ انٹی بائیوٹکس ہوتے ہیں تاکہ سکینڈل بیکٹیرین انفیکشن کو اوائیڈ کی آزاست دیکھ ایکٹرولائٹس پوری کو پروائیڈ کرتے ہیں جن طرح کے اور وامیٹنگ کر رہے تو وامیٹنگ کے لیے میڈیسن ڈائریا کر رہے تو ڈائریا کے لیے میڈیسن ہم لوگ ساتھ اس کو پروائیڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ایک بیسٹ آپشن ہوتا ہے کہ اس کو ہائپر امیون سیرم جو ہے وہ لازمی لگوائیں تاکہ جو اس کے اندر امیونٹی نہیں ہے وائرس کے گینسٹ وہ امیونٹی ڈیویلپ ہو جائے اس سیرم کی وجہ سے تو ہائپر امیون سیرم جو ہے ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے ٹریٹمنٹ میں وہ جو آپ یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ ہومیوپیتھنگ میڈیسن ہیں ان کے بھی بہت اچھے ریزرٹس ہیں پارو کے اندر تو یہ جو ہے ساری چیزیں کر کے تو ڈوگ کو پارو سے ن نہیں کالا جا سکتا ہے اگر آپ کا جو ڈوگ ہے وہ تین سے چار مہینے سے اوپر ہے تو اس کے پارو کے جو سروائیول کے چانسز زیادہ ہیں بٹ کچھ بریڈز ایسی ہیں لائک روڈوائلر اس کے اندر ویکسینیشن ہوئی بھی ہو کمپریٹ ویکسینیشن ہو پھر بھی وہ پارو سے ایکسپوز ہو تو وہ پارو ڈیویلپ جائے تھا کیونکہ اس کے اندر پارو کی امیونٹی بہت اچھے نہیں ہوتی ہے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ پارو جو روڈوائلر ہے اس کے تین سے چار تین شورٹ پارو پرائما ٹوگ کے لگوائیں پارو کی جو ہوتی ہے اس کے لائبہ جو دوسری ٹھے ہیں جو کمرٹ اس کی thereforeória vaccine ہوا کروائیں اس کی کھر کو پارو کے کمز گرام اُس کو تین شورٹ لگوائیں تاکہ اس کے اندر ارمیونٹی ڈویلپ ہو جائے اگر آپ تین شورٹ نہیں لگوانا چاہ رہے تو آپ اس کا ٹیسٹ کروا کے چیک کریں کہ اس کے اندر اگر تب تک شوٹس لگوائیں جب تک بوڈی کے اندر امیونیٹی ڈیویلپ نہیں ہو جاتی آپ اس کے انٹی بوڈیز چیک کر سکتے ہیں کہ اگر ڈیویلپ ہو گئی ہیں اپٹیمام لیمنٹ تک پہنچ گئے ہیں تو اس کی ویکسینیشن کرتے ہیں ادرائیس جب تک وہ پہنچتی نہیں ہے آپ اس کی ویکسینیشن کرواتے رہیں گے اگر آپ کو پاروو سے ایکسپوز ہو گیا اگر آپ انیشل سٹیجز پہ اس کا ٹریٹمنٹ کروا لیتے ہیں تو اس کے سروائیبل کے چانسے زیادہ ہیں اگر آپ ایڈ کرتے ہیں گر میں پلیجر دیتے ہیں یا کوئی بھی سترہ کی چیزیں گر میں دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو اگر جتنا زیادہ جو سپریڈ کرے گا وائرس جتنی زیادہ کلونیز بوڈی کے اندر بنا لے گا اس کو نکالنا وہاں سے اتنا ہی زیادہ مشکل ہوگا بہتری ہے کہ جیسے ہی اگر آپ کا جو نون ویکسین ایڈیڈ بابی بیلو سکس منتھ ڈائریہ شو کر رہے ہیں یا اس کو وومیٹنگ سٹارٹ ہوگی ہیں بلڈ ڈانے لگے تو فوراں اس کو ویٹ کے پاس لے کے جائیں اگر آپ نہیں لے کے جا سکتے تو آپ کم از کم جو ہے اس کو ویٹ کو گر بلا لیں اگر آپ لوگوں کے اندر ہیں تو آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں میں آپ نمبر وٹسائب نمبر شیئر کر دوں گا آپ ہمیں آن کال بلا سکتے ہیں یا کلینک پہ آپ لے کے آ سکتے ہیں کسی بھی ٹائم میں تاکہ آپ کے جو پیٹ ہے اس کو جو ہے فوراں جو ہے اس کا وہ ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو اس سے بھی بہتر علیہ ہوتا ہے کہ آپ آن ٹائم ویکسینیشن کروائیں اگر پارو وائرس ایک باری آ گیا تو آپ اس کا بہت ہزاروں لگ جاتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کے اندر اور اس کا سکسیس ریٹ بہت زیادہ کوئی نہیں ہے اتنا ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد بھی کوئی بھی بہت آپ کو گرنٹی نہیں دے گا کہ اس کی جو ہے وہ لائف بچ جائے گی یہاں اس کا کچھ ہے بٹ پھر بھی ہم لوگ بیسٹ میڈیسن یوز کر کے اس کو شروع کے اندر اگر ٹیکل کے ریز ہیرم اگرہ لگا کہ ہومیوپیتھک میڈیسن دے کے تو اس کو سروائیور کے چانسز کافی جاتھ تک بڑھائی جا سکتے ہیں بٹ ایٹ دی اینڈ جو ہے جو بیسٹ سٹریٹیجی آپ کی ہونے چاہیے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کی ویکسینیشن کروائیں اگر آپ ویکسینیشن کروانے کے پیسے بچانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو یہ آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ جتنے کی ویکسینیشن ہوتی ہے اس سے ڈبل یا ٹریپل خرچہ ہو جاتا ہے آپ کے ٹریٹمنٹ کے اندر تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو پپیز کی ویکسینیشن کروائیں پیسے بچانے کے لیے ہم لوگ سمٹائم ویکسینیشن نہیں کرواتے کہ چلیں کچھ نہیں ہوتا سارے جو باہر کے گلی کے ڈوگز ہیں وہ بھی تو پھیر رہے ہیں ان کو تو نہیں ہو رہی ہمارے گتے گو ہی ہو نہیں ہیں پارو ہی ہیں یا ایسا نہیں ہے کیونکہ جو باہر کے ڈوگز ہوتے ہیں وہ سارا دن جرمز کے اندر پٹتے ہیں ان کے اندر امنیوٹی ڈیویلپ ہو چکی ہوتی ہے اگر وہ پارو وائرس ہے ان کو تھوڑا تھوڑا ایکسپوئیر رہتا ہے ان کی جو مدرز ہوتی ہیں جو لیٹر پاس کرتی ہیں ان کی بھی امنیوٹی بہت اچھی ہوتی ہے سٹریڈوگ کی امنیوٹی آپ کے جو ڈمیسٹک پیٹ ہے اس سے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے سٹریڈوگ کی امنیوٹی کو آپ جو اپنا گھر کا جو پاسٹوڈوگ ہے اس کی امنیوٹی کے ساتھ کمپیر نہیں کر سکتے اسی طرح جیسے ہوتا ہے گلی کے بچے ہوتے ہیں جیسے آپ جو اپنی وغیرہ میں جائے ہیں وہ کوئلے کھا رہے ہیں مٹی کھا رہے ہیں ہر چیز کھا رہے ہیں مٹی کے اندر کھیل بھی رہے ہیں ان کو کچھ نہیں ہو رہا آپ کے جو ہم لوگ گروں کے جو بچے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ کلین انوائرمنٹ کے اندر آپ رکھتے ہیں جن سے بچا کے سرتی سے بچا کے ڈرز سے بچا کے وہ جیسے ہی کسی اس طرح کے انفیکشن کو پرون جو ایکسپوز ہوتا ہے تو اس کو ڈسٹلرجی سٹارٹ ہو جاتی ہے فلو سٹارٹ ہو جاتا ہے سردی لگ جاتی ہے وہ جس اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کو ایکسپویر ہی نہیں ہے اس کی بوڈی نے کبھی انفیکشن دیکھتا ہی نہیں ہوا اسی طرح جو سٹری پپیز ہوتے ہیں ان کو وائرس پارو وائرس ان کو کبھی نہ کبھی وہ بوڈی سے ایکسپوز ہوتا ہے ان کے مدرز کو پارو وائرس لائف میں کبھی نہ کبھی ایک سپوئیر ان کو ہوا ہوگا ان کی بوڈی کے اندر امیونٹی ہوتی ہے اس سے انفیکشن کے گنس تو یہ آپ کہیں کہ ہمارا جو پپی ہے اس کو نہیں ہوگی تو یہ 90% چانس ہے کہ اگر آپ کا ڈوگ جو ہے وہ ویکسینیٹڈ نہیں ہے تو آپ کا جو پپی ہے وہ پارو سے سفر کرے گا اس کے علاوہ ہمارے لوگوں کی مسکنسپشن یہ ہے کہ ہمارا گتہ گھر سے باہر نہیں جاتا یہاں لوگ ڈوگ کو باہر نہیں لے کے جاتے تو اس کو پارو کیسے ہو گئی ہے اس طرح آپ کا ڈوگ بے شک باہر نہیں جاتا بہت آپ لوگ تو جاتے ہیں نا آپ لوگ جب جاتے ہیں انہی کنٹیمنٹی انکلیوں سے پھر کے انہی جوتوں کے ساتھ گھر میں آتے ہیں آپ جوتوں کی ذریعی سوائرس کو گھر کے اندر جو ہے انٹریڈیوز کروا دیتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ باہر لے کے جاتے ہیں بغیر ویکسینیشن کے جب وہ ڈوگ کو بڑی ایک سنیف کرتے ہیں جب وہ نیچے سنیف کرتے ہیں جہاں پہ کسی دوسری ڈوگ نے کبھی سٹول پاس کیا ہوگا یا کبھی اس طرح کچھ تو وہ وہاں سے چانسز یہ ہیں کہ وہاں سے انفیکشن پک کرے گا اور وہ دوسری ڈوگ کو بھی دیکھے آکے انفیکشن جو ہے وہ سپریڈ کرنے کے چانسز ہوتے ہیں جو پارو وائرس اگر آپ کا پپی سفر کر رہا ہے تو اس کے اندر 90% چانسز یہ ہیں کہ وہ سروائیو نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کی ویکسینیشن کروا کے رکھیں اگر آپ کا پپی جتنا ایج میں زیادہ ہوگا اور جتنی اچھی بھی ہے سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ پارو کا ایک شوڑ لگوا کے تو ہم بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے ویکسینیشن کروا لیے جو انکمپریڈ ویکسینیشن ہے وہ پارو سے پرڈیکشن نہیں دیتی کمپریڈ ویکسینیشن آپ نے کروانی ہوتی ہے کمپریڈ شوڑ لگوانے ہوتے ہیں یہ پارو کی جو ہم لوگ سم ٹائم دو شوڑ لگوا ہے کہتے ہیں ہماری ویکسینیشن ہوئی بھی تھی پھر بھی پارو ہوگئی تو وہ کمپریڈ ویکسینیشن جب تک آپ کے ڈوک ہی نہیں ہو جاتی وہ آپ کا ڈوک جو ہے پارو کے لیے سسیپٹیبل ہے دوسرا ایک ویکسینیشن فیلیر کا ایک ریزن یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا جو ہماری ویکسینیشن اچھی طرح کورٹ سٹورج میں آویلبل نہیں تھی کورٹ سٹور نہیں کیا گیا اس کو تو بھی اس کی جو ویکسینیشن کی ایفیشنسی ہے وہ بہت اچھے نہیں ہوتی تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ کسی نوری ریلایبل جو ہے اس کی سوڑ سے ویکسینیشن کروائیں اگر آپ ہم سے ویکسینیشن کروانا چاہیے تو ہم لوگ ویکسینیشن آپ کے دور سٹیپ پر کر سکتے ہیں آپ کیلینک پہ لے بہت اچھی قسمت ہوگی اگر آپ کے لوگ کی ویکسینیشن نہیں ہوگا اس کو پاروو نہیں ہوا تو یہ بہت اچھی قسمت ہے اگر آپ کو پاروو ہے یہ آپ ان لوگوں سے پوچھیں اپنے فرینڈز بغیرہ سے جن کا کبھی پاپی پاروو سے ایکسپوز ہوا اور ان کے کس ایک سچویشن سے وہ بندہ گزرتا ہے وہ اینیمر گزرتا ہے راتوں کو ٹوٹ کے ڈریپس لگانی پڑتی ہیں آپ کو بار بار بیٹس کے پاس جانا پڑتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو دیکھنی چاہیے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو کافی انفرمیٹی میں لگی ہوگی اگر آپ کا اس ٹوپک ریڈیٹ کوئی بھی کوئی چین ہے تو آپ کو میں اپنا وٹس ایپ نمبر شیئر کروں گا وٹس ایپ نمبر پہ میرے آن لائن کنسلیٹیشن کے اپورنٹمنٹ لے کے مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں ہمارے کلیننگ وزٹ کر سکتے ہیں یا ہمیں اپنے فاتھ بولا سکتے ہیں تینکیو بری مچ اللہ حافظ